اوکے جی سب خوش ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں ہم لوگ آج بات کریں گے ٹیکسٹائل کاؤسٹنگ کے حوالے سے فیبرک کی بیڈلن کی اور ٹاول کی دیکھو کوویڈ یعنی کرونا سے پہلے ہم لوگ کراتے تھے یہاں پہ ٹیکسٹائل کاؤسٹنگ کے پورے کورسز کراتے تھے یہاں میرا آفیس ہے دیفنس میں کراچی میں خیابان راحت میں اور دوسرا ہمارا پی سی اچس میں ایک لوکیشن ہے ہم وہاں اپنی یہ کاؤسٹنگز کراتے تھے لیکن پھر کوویڈ کے زمانے میں نہیں ہوئی تو پھر ہم نے ای بوکس بنائی ای بوکس کے باوجود بھی بہت سے لوگ ہم سے کاؤسٹنگ لینا چاہتے ہیں اب ان کے لئے آسان کرتے ہیں چونکہ کرونا اب کام ہو گیا ہے تو آپ لوگ ماسک وغیرہ سینٹائزر لگا کر کے آ سکتے ہیں اور ہم آپ کو پوری کاؤسٹنگز بتائیں گے دیکھو یہ ہماری کاؤسٹنگ ہوتی کی ہے میں تھوڑا سا آپ لوگوں اس کا ایک آئیڈیا دے دوں اس کاؤسٹنگ کے اندر تین گھنٹے کی ورکشوپ ہوتی ہے تین گھنٹے کی بس لیکن تین گھنٹے کے اندر ہم آپ کو مٹھیریل بھی دیتے ہیں اور اسے زبدس اس میں ورکشوپ میں آپ کو بتائیں گے اب جیسے مثال دے رہا ہوں سٹارٹ کریں گے اب سے پہلے کاؤٹن پرائسز سے کہ اگر کاؤٹن کی پرائسز یا پولیسٹر کی پرائسز کہاں سے لینے ہیں یا پوری سٹر رہا ہوں اس کے بعد اسے ویویں گی زیamin کی کوسٹ سے سو ژogan کی کاسٹ کیا ہوگی پرکپککگگی کاسٹ کیا ہوگی پاور یہ ثمانی بھی میری زیادہ واٹر جٹ ہے سلزر ہے اس کی کسٹ کیسے نکالی جائے گی ایک اس کے بعد آپ آجاؤ تو آپ کی فیبرکیشن وغیرہ بھی آتی ہے ویسٹیجوں کیسے کاؤنٹ ہوں گی یان کی ویسٹیگ اس کی سوٹیگ اس کی سوٹیگ جائے گی یہ بڑی امپورٹن چیزیں ہوتی ہیں اس سے آپ پوری کسٹک کسٹ کو بھی نکال کرتے ہیں اگر آپ کو ایک میٹر کپڑے کی کسٹ نکالنا ہے فر ایزمپل کپڑا ہے چالز چالز سو سی ڈائے جوور پرنٹ تو اس کے پرنٹ ڈائے سب کی کسٹ کیسے نکلے گی ڈائن میں آ جاؤ گے تو کیسے کلر کی کسٹ نکلے گی پیسکل کلر کی کسٹ کیسے نکلے گی میڈیم کلر کی کسٹ کیسے نکلے گی ڈارک کلر کی کسٹ کیسے نکلے گی اگر پینٹون نمبر باہر نے دیا ہے اس پینٹون سے اس میٹر کپڑے کی جو اس نے پنہ کپڑا جس میں ڈائے ہوگا اس کی پر میٹر کسٹ کیسے نکلے گی یہ سارا کچھ سکھاتے ہیں بتاتے ہیں تین گھنٹے کے اندر الحمدللہ پرنٹن کے اندر دیجلل پرنٹنگ ہے روٹری پرنٹنگ ہے سکرین پرنٹنگ ہے اس کی کیسے کسٹنگ ہوگی پوری کسٹنگ پر میٹر کسٹنگ کرنا سکھاتے ہیں کیسے اس کی انگریفنگ ہوتی ہے دیکھو بیسکلی کسٹنگ ہے میں ہم آپ کو بیسکلی کیا کر کے دیں گے جیسے ایک میٹر کپڑا آپ کو مثال دے رہا ہوں ایک میٹر کپڑا جیسے عورتوں کی لون ہوتی ہے اسی ایسی 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 بنتی ہے اس کی ایک میٹر کپڑا جو چاوالیس کا پنہ چالیس کا پنہ سو انچ کا پنہ اس کی کسٹ کیسے نکلے گی یہ کر کے بتائیں گے آپ کو اس کے بعد آپ کا ڈائنگ ہو گیا پرنٹنگ ہو گیا بلیچنگ سب سے امپورٹنٹ پریٹیٹمنٹ سنجنگ ڈیسائزنگ بلیچنگ ان کی کسٹ کیسے نکلے گی بہت دفعہ بائر سکاورڈ فیبرک مانگتا ہے سکاورڈ فیبرک کی کسٹ کیسے نکلے گی بلیچ فیبرک کی کسٹ کیسے نکلے گی پی ایف پی پریپیرڈ فور پرنٹنگ آر ایف ڈی ریڈی فور ڈائنگ ان کی کسٹ کیسے نکلے گی پھر آپ کی سٹچنگ کی کسٹ کیسے نکلے گی اگر bed sheet ہے تو splitying کی کسٹ ہوگی fitted sheet ہے تو کتنی ہوگی garment ہے تو کتنی ہوگی یہ ساری چیزوں کی costing solia تو کیسے cost نکلے گی طychل میں آجاؤ يللیے میں پائل کی cost کیسے نکلے گی گراونڈ کی کے لیے گی اaton رو میرجرد میں کیسے آپ costing کرو گے بیٹھ کے اس کی ڈائنگ کی cost کیسے کرو تو ہی نہیں ساری چیزیں اس لئے stitching پر trims کی cost trims ہوتے ہیں paulie bags ہوتے ہیں چیزیں جاتی ہیں اچھا ٹرم کی چلو فیبرک میں تو آپ لوگ نکال لوگے لیکن مجھے ایک باب تولیے میں کیسے نکال لوگے تولیے میں تو پر کیجی پرائیس ہوتی ہیں پر میٹر نہیں ہوتی ہے اس کے بعد پر ایکسپورٹ کی ٹرمز ہوتی ہیں ایل سی پہ کتنا پرسنٹ ایکسٹرا ہوگا سی ایڈی پہ کتنا ہوگا ایل سی اور سی ایڈی کیا ہوتی تھوڑا سے یہ بھی بتائیں گے پورا ایک آئیڈی ہے یعنی مثال دے رہا ہوں آپ کو باہر آپ کو یہ کہتا ہے فور ایکسپورٹ کی تولیے میں آپ کو کہتا ہے کہ سولہ سنگل رنگ سپنج جو اس کو تولیہ چاہیے اور شیڈ وہ آپ کو دے دیتا ہے فرسکرو بلو اور کہتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ کارٹن پرنٹ چاہیے فر ایسپورٹ کی نیوک میں تو وہاں تک پہنچنے کی ٹوٹل کوسٹ رائٹ فرم کارٹن ٹو کنٹینر ٹو نیوک وہ آپ کو بتائیں گے فیبرک میں اگر آجو کہ آپ کو فیبرک بولتا ہے کہ سٹرائپ سارٹن فیبرک ٹی ٹو فیفٹی ٹھیک ہے نا کنسٹرکشن جو بھی اس کی بنتی چالیس چالیس ایک سو تیس ایک سو دس شرنگوں کے ٹی ٹو فیفٹی بنتا ہے یہ ڈائے ہوا ہوا آپ کو جرمنی بھیجوانا ہے تو یہ کیسے جائے گا کنٹینر میں کتنا مال آئے گا رولز کیسے بننے گا اور سو ان سو ان سو فور تو گائیس اس کی فیصہ بھی بہت کم رکھی ہے یقین کرو اگر دہزار بھی میں مانگوں تین گھنٹے کے تو کم ہے لیکن یہ ون ٹو ون سیشن ہوگا صرف آپ اور میں ہوں گے اور کوئی اور نہیں ہوگا اس کے لیے پر پرسن جو کسٹ ہے وہ پانچ ہزار روپے ہے اگر آپ نے فیزیکل ڈی اچے میں میرے آفس میں آکے یہ چیز سیکھنی ہے اور اگر آن لائن سیکھنی ہے تو چار ہزار روپے ٹھیک ہے نا اور جو ہمارے فورنر فرنڈز ہیں بھئی سیدھی سیدھی بات ہے پیسہ کمانے بیٹھا ہوں پاکستانیوں کے ذرا کم رکھا ہے فورنرز کے لیے مہنگ ہے پچاس ڈالر ایک ورکشاپ کے ٹھیک ہے نا 50 ڈالر ہیں ایک ورکشاپ کے اور آپ لوگ پے پال سے بھی پے کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ڈائریکٹ بھی پے کر سکتے ہیں سو گائیس یہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے دوستوں میں شیئر کرنا ہے اور مجھے مشہور کرنا ہے دوستوں میں شیئر کرو یار ذرا ذرا مجھے مشہور ہو شروع کرو اوکے جی اپنا خاص خیال رکھیں میرے نام نمان ہے